ہمارے ساتھ پرکاش دیوان جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس سمیں کیا مارکٹ میں بائے سل کر رہے ہیں پرکاش جی گوڈ مارننگ پتائیے اس سمیں کوئی نیا سٹاک نکالا کیا کوئی اچھی تھیم مارکٹ جس پرکار کے وولٹیلٹی سے گزر رہا ہے لینے کی مت جلدی ہونی رہی یہ نہیں کہنا ہمیں کہ walker نہیں ہیں walker ہیں لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کہ staggered fashion میں لینا پڑے گا metals کی جو rally ہے ایک بڑی interesting لگی ہم نے اس time جب بات نہیں ہوئی ہماری 15 دن سے پڑ یہ جو move china ایک سٹیمولیس کو لے کے آیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ globally اس کا acceptance بڑے کیونکہ ڈیو ایس میں ماہول ہے یورپ پہ ریوائیول سا دکھ رہا ہے سوفٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سیکٹر میں ہے بہت وہ ہر سیکٹر میں آنے سے پہلے دینے دینے ہی شروعات ہوتی ہے سو وہ جو ریوائیول ہے اس کو لے کے اگر کموڈیٹیز میں تھوڑی سی excitement بد ہونی شروع ہوتی ہے تو آپ کو non ferrous یعنی جو iron کو چھوڑ کے باقی چیزیں ہیں aluminium ہیں copper ہیں ان سب چیزوں میں اور خاص کر کے جو aluminium کے setup کو دیکھ کے ہو رہی ہے کہ supply limited ہوتی جا رہی ہے دیرے دیرے آپ کے پاس جو supplies آ رہی تھی آفریقہ سے پیسٹ آفریقہ سے وہ گھٹتی جا رہی ہے تو چائنا کے پاس ہے نہیں اور چائنا کو بھی import کرنی پڑی ہے تو نال کو دیکھیں آپ نال کو چھتے چار دن سے بہت بڑیا ایک accumulation phase سے گزر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے دور کافی لمبا چل سکتا ہے اب کچھ ایک سال پر ڈبل ہو چکا ہے سب کچھ ہے لیکن earnings آپ آئیں گی وہ مجھے لگتا ہے justify کریں گے اور P multiple بھی آپ زیادہ دے نہیں رہے actually میرے کہاں سے in the metal stock سے شاید P multiple کے طور سے سب سے سستا stock بھی مانا جائے گا تو اس کو تھوڑا سا دیان دیا جسے یہ اس میں ڈیویز لیپس میں کیا اور آپ کے ساپ سے ایک one way rally اور جب سے نفتی سے بہا نکالا گیا ایسا لگ رہا اس کو punk لگ گیا ہے بلکل آج بھی دیکھیں بڑا مو یہاں پر کوئی view stock پر so ڈیویز میں جو announcements آئے اس لئے آپ سمجھئے date دو مہینے جو جو issues کی وجہ سے اس پر لگام لگی وی تھی وہ سارے issues ایک ایک کر کے سوٹ آؤٹ اور جو opportunity اب finally ڈیویز کے پاس اگر آپ total aggregate پر دیکھیں کہ اس کے پاس جو جو molecules کی جو expansion کی جو opportunities انہوں نے دکھائی ہیں ترشاہی ہیں کہ یہ اب visible ہو گئی ہیں اس وجہ سے یہ آپ کو چار سو چار ہزار سے جو چھ ہزار کا جو مو دکھا ہے یہ میرے حساب سے ایک quarter میں ایک quarter میں اس طرح کا مو دیکھنا ہوتا نہیں ہے موکن ہوتا نہیں ہے لیکن ڈیویز کے news flow کو دیکھیں جو چیزوں کی وجہ سے یہ نیچے آیا تھا وہ اب اس سے بہتر ہو کے نکل کے آئی اوپر کے آئی so i think from here on یہ consolidation جو ہوا ہے اس کے بعد ہوت بڑی ایک outperformance رہے گی ETFs میں allocation نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا active points میں participation جائے اور سب سے زیادہ domestic institutions کی جو بائم ہوئی ہے جو پسلے آپ اکٹوبر کے مینڈے میں اگر دیکھیں تو جو exactly FIs نے بیچا ہے مال وہ ڈی آئیز نے لیا ہے تو ڈی آئیز نے کیا لیا ہے یہ سب چیزیں زیادہ لیے اور یہاں سے مجھے لگتا ہے امی بھی اس میں آپ کو outperformance کی امید رہے گی جو لپن اور سن فارما نے چال چلی تھی پچھلے سال وہ آپ کو شاید اس سال ڈی آئیز دکھا پائے اگلے بارہ پندرہ مہینگ میں بابت پرکاش صاحب نمشکاہ ویریندر بول رہا ہوں یہ تیسس کے نمبر کی ریڈنگ آپ کو کیسی لگی اور ایک آئی تینک کنکلوزن ہم تیسس کے نمبر سے اگر نکالنا ہو اور تیسس کے نمبر اور اس پر سٹریٹ کا ریکشن اور اس پر اس بات کو بھی آئی تینک رکھتے ہوئے کہ ہم آئی تین میں فرم آئی تینک جون ایک بڑا موو دیکھ چکے ہیں بازار کا ریکشن آپ کو کیسا لگا اور اس ریڈنگ کے ادھار پر اب کیسے اپروچ کرنا چاہیے رسٹ آف دا آئی تین کو فر دس انٹائر ارننگ سیزن نمسکا بیروپی تیسیس کے نمبر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ایک دو چیزیں چھلک کے آئیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈس اپوائیٹمنٹ مارجنز کی ہوئی جو مارجنز تھوڑے سے گھٹے ہیں وہ امید نہیں تھی کہ اتنے گھٹ جائے مارجن گھٹیں گے یہ نہیں امید تھی مارجن فلاک رہیں گے یہ امید تھی اور اس کا کارن بھی سب کو پتا تھا کہ جو بی ایس این ایل کا جو کانٹریکٹ ہے جہاں سے اب زیادہ تر کام آرہ اسپورٹر آیا ہے شروع ہوئی ہے وہ لارجلی لو مارجن بزنیس ہے وہ لانگ رنوے ہے مطلب وہ آپ سوچئے یہ کام بھارت نیٹ والا جو کام ہے یہ کم سے کم ڈیڑھ دو سال تک آرام سے چلے گا بہت بڑی ریوینیو جنریشن پوٹینچل والا ہے لیکن مارجن ساپٹ رہیں گے اس لیہار سے مارجن میں ایکسپیکٹیشن تھی کہ فلاٹ رہیں گے لیکن گراؤٹ نہیں آئی جو انٹریسٹنگ چیز ہے ڈی سی اس کے نمبرز میں وہ یہ ہے کہ نوٹ امریکہ کے مارکٹ سے اور وہ بھی خاص کر کے بی ای 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 سائی جو ایک 35% core business آتا ہے جہاں سے ان کمیوں کو اس میں ایک لگاپ ہے اس میں ایک ایمپرویمنٹ آیا ہے 0.9 سے مارجن 1.6 پہ میرے میرے خال سے یہ چیز مارکٹ کو پسند آئی ہے اس لیے مارکٹ اتنی مائیوشی نہیں دے رہا اور آپ کو یہ جو reaction دکھ رہا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ کچھ ٹائم سے جیسے آپ نے صحیح فرمایا چل چکے ہیں stocks انفرسس تو اس سے بھی زیادہ چلا ہے تو اگر وہاں کوئی disappointment آتی ہے تو گرابٹ بھی زیادہ آئے PCS میں expectation بہت نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی خاص disappointment آئی اور نورت امریکہ کے ایمپرویمنٹ کی وجہ سہارا مل گیا یہاں سے کرنا کیا ہے اس کوئی excitement ہوگی ایک quarter میں ڈیسیمبر کا quarter جنرلی بائی ایم لائج صاف رہتا بھی چھکیے بہت ہوگی فرلو اور اس ایلیکشن بیو ایلیکشن کے آؤٹکم کی لیٹ کرنے کے بعد آپ پاس ایک بیو بننے کی شمطہ رکھے گیا کی نئے کانٹریکٹ کیسے آرہے آرہے وہ سب ڈیسیمبر جنوری میں اٹھکالے لگنی شروع ہو گی تب تک رینج باؤنڈ رہے گا اور مجھے نہیں لگنے ہاں سے بہت تگڑا مو آپ کو اس میں تیسیس پہ اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹ آئی ٹی پہ آپ نے پرکار سر کبیو سونا یہاں پہ پرکار سر ایک دو پاکٹ اور جس پر میں کبیو چاہتا ہوں گولڈ کے پرائیس آرموس چھتر ہزار کے رینج میں ہیں ہم نے تمام جویلری کمپنیوں کے سٹاک مووو دیکھا آئی پیو سے سر پور رہا یہ پورا سپیس بات ٹائٹن جہاں پہ اور بھی سگمنٹ سین وچ ہائی ویر اس کو کنسیلر کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ پیسز کو کنسیلر کرتے ہوئے اور آنے والا پورا پورا یہ فیسٹیول اور میریت سیزن یہ پرائیس آفتر پیشلے چار پانچ دن کے ڈیپ کے بات لگ کیا سر آیا ٹائٹن پر دیکھیں ٹائٹن اگر آپ دیکھیں بڑی یونیک لی بیشت ہے آپ کلیان جویلرز یا سکائی کو سیڈ کو یا یہ کوئی چیز کو کمپیر کرنے شروع کریں تو تھوڑا سانفیر بجاتے کیونکہ جیسے آپ نے کہا ٹائٹن کا جو پورٹفولیو ہے اس کی جو ڈیورسیٹی اور جو رچنس ہے اور جو کام تنشک میں جیم سٹونز پہ ہو رہا ہے اس کو لے کے مجھے لگتا ہے کامپیٹیشن ابھی تو تیار بھی نہیں تو ساری سیکٹر میں شروع ہوئی گی بڑے اور جو خاص کر کے گول لے کے بیٹھ تین اس میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹی کمپنیز تریبو بنداز میں ایک بہت بڑا موو بھی آپ نے دیکھ لیکن میرے میرے ساب سے اگر آپ دیکھیں بس پرسپیکٹیو سے گول پرائز کو اٹکل اس لیے بھی نہیں لگا پاتا کونٹراکٹ نہیں ہوتے یہ ہمیشہ ہے جو کمپنی جتنی آئے نہیں آئے لیکن کو کوئی آج آتی نہیں اور آنو آپ کے ساتھ ہیں شو پر سکتے کیا مول رہا ہوں ہے کہ ٹائٹن کو آپ پورٹفولیو میں آیڈ کیجئے دن کریے پیشلی آفتے جو آپ کو دو تین دن موکے ملے سونے رہے موکے ہیں پیسٹیول سیزن کے سیلز ٹھیک تاک ہوں گے خاص اس میں اس سے ایکسائیٹمنٹ ایسا نہیں ہوئی چاہی لیکن لیکن لانگ کچھ صاف نیس رہی تو کھین disappointment بھی ہوگا لیکن جو رہا ہے اس سے زیادہ کو جائے گا ایسا میں نہیں مامی لیکن لانگ تم کے لیے اگر میں بلاؤں یہ فسٹیول سیتر کا view نہیں ہے کہ باقی کے پروڈکس بھی کانٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے انکونگ ان کے ساڑی کا بزنس تھا چھوٹا سا بزنس تھا لیکن وہ بھی دیکھنا ہیں اور ساری فیکٹرز پولتی مارکت ڈے ہائی پر نفٹی میں لوگر لیول سے اچھی خاصی ریکاوری کریب نبی پوئنٹ کے ریکاوری سمیں نفٹی آپ کو دکھائی دے گی تو شاندار موز اس سمیں آپ کو یہاں پر آتے بے دکھائی دے رہے ہیں اچھا پرکاش جی بندن بینک کیا آج کی ریلی کو ترس کیا جائے کافی فال سٹارٹ رہے ہیں لیکن ویلویویشن ویلویشن 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 پر 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 1.1 ٹائم اور ایک نیا ایم دی ایم دی سیو ربی ایم دی ایم دی سال کے لیے کیا بھی ہوگا اس پر ایک بہنی انٹریسنگ چیز رہی ہے بندن بینڈ بینڈ چیز کئی بعد ہو چکی ہے لیکن یہ جو دو ایک ساتھ آیا ایک تو ربی کی جو ربی آرڈیٹ وہ لگایی تھی اس پر کریڈ گیارٹی والی سکمز کے اس کے جو clarity آئی ہے کہ کوئی اس ٹائپ کی موسیقی نہیں ہو ہے اور سبسیڈائز کس کے آلوکیشن میں تو ایک بہت بڑی پوزیٹیو وہاں سے آتی دوسرا جو بینک کے لیڈرشپ میں جو ایک وہ تھا جانے کے بعد کون سمبھالے کا باغ تو بہت انسان کو میرے حساب سے ملائے میں پرسلی تو نی جانتا لیکن جو سمجھ آئے ہیں پڑھ جان کے اس سے احساب زائر ہے کہ دو بڑی بانک پر کام کرنے کا exposure اور یہ سائیڈ آف کریڈ پہ ہی ایک بہت بڑی اس کا مشرم ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھے تر آگے چلا پائیں گے دیٹ سو روپے کریب سیگمنٹ میک ایک ہی کیا مف ایک اوپر فوکس نہ کر یہ ریگلر بانک کو فوکس کریں گے تو میرے خیال سے اپ کو اس میں اچھے ماجر کے ساتھ ملے گی مجھے اب ہی بھی کانفیدنس نہیں آرہا اس پہ جس کو کہتے ہیں اندر اندر گھڑے مردن نکل سکتے ہیں آگے سل کے اور وہ تھوڑا سا دسیبل کر سکتا ہے مرد کو بات ادھوائیز اس لیول پہ آئی بلیو باندر بانک دیسیلی بکس لیکن یہ ان لوگ کے لیے اگر میں بول رہا ان لوگ کے لیے کھ تھوڑا ہائی ریوارڈ پسند آتا دو چار سے لے کریں تو آئی تک اس اگر ریوارڈ آت اس پائی پی ایس بانک میں کیا بیو یہ سٹاک کیوں نہیں چل رہے ہیں کافی سمیے سے انہوں نے پریشان کیا ہے ان ویسٹرز کو پی سوڑی پی سوڑی بانک پی سوڑی پی سوڑی پی ایک تو جب کریڈیٹ گروت پی آنچ آتی ہے تو لیک آگ اگری سن کی ویجے سے اور نور سن سن میکن پراوس سن سارے پریبال اس ٹائپ ہے کہ اُنکی گروت پرائی سی بانک سے تھوڑی سی دیمیر آ سکتی یا ایک لائم کے ساتھ آسکتی اُس لیاج سے دیکھیں تو HDFC کو تک کو کیانرابانگ ٹائپ جو بانک ہیں وہ تھوڑے سے پہلے آکٹ کر پائیں گے پہلے پہلا چرد ہے پہلا 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 سکتر بانک سکتر آئے گا اگر وہ ہوتا ہے تو پارٹی سپیٹ کریں گے تب تک نیم ایک سپیانشن نہ ہونے کی ویجے سکتا ہے تھوڑے سے یہ سائی میں آئی آئی اچھا پرکاش ایک بڑا دیولیمیٹ اور ہوا فائنلی آئی تھنگ سرکار کی جو سوچ تھی سرکار جس چیز کو چندت تھی سیوی چیز چیز چندت تھا یہ weekly expiries جو کی exhaust کر رہی تھی ساری کو کو unultimately unprotective activity تھی ساری بھلے ہی الگو پہ پیسہ کمارے ہو لیکن ڈیٹیل پیسہ لوس کر رہا تھا اور یہ ایک ویکیوم کی طرح کام کر رہا تھا بٹ اس سے آپ کا exchanges پر بیو کیا ہے آپ کا brokerage کمپنی بیو کیا ہے اس وقت بڑا دیکھیں یہ جو شیفٹ ہو رہا رہا یہ کافی سالوں کی ٹریڈنگ بیٹن کو ٹریڈ کو ریورس کرنے کی یا چینج کرنے کی شمطہ رکھتا ہے جو regulators میں سرکار میں سوچ لائے بہت ہی ہم دا ہے کہ ریٹیل انویسٹر کو پہلے آپ انویسٹر بناو پھر آپ ان کو سمجھ بناو اور پھر آپ ان کو options کی طرف speculators بناؤ لیکن ہمارے retail کی شروع سپی سپی لیکشن سے ہو دی اور اٹکلے لگا لگا کے آپ کچھ بھی سوچ سمجھے بھی options پیسہ لگا رہے پھر آپ بل رہے تھے ہم ٹریڈر بنیں گے اور پھر انویسٹر بنیں گے یہ ریورس پیٹن تھا اس کو چینج کرنے میں یہ دیفنیٹلی تھوڑا سکشم رہے گا بی ایسی کے پاس والیوم بڑھ جائیں گے جتنے لوگ F&O دیلی بیزیز پہ شمتہ رکھتے تھے وہ چھوٹی سٹاکس پہ بھی فوکس کرنا شروع کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے پینی سٹاکس میں کتنی ڈیبینڈ میرے کتنے میسیج آگے اس لیے ایک افتے بھی پینی سٹاک ہم لوگ سو چھن کرتے کہ پینی سٹاک سی ڈوٹنے لیکن یہ جو ورگ ہے ان ورگ سٹاک چھوٹے والے سٹاک پہ جیادا ہے جہا پہ والیٹی لیٹی ہے تو سارے آپ کے بی لوگ سٹاک نیلو سٹاک 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 دوسری جو بروکنگ سائیڈ میں ہے جس کے پاس اپنا پیسہ ہے وہ پیسہ لگائے لیکن ماجر فنڈنگ کر کے جو ہو رہا تھا اس میں کافی کٹ ہوتی ہوئی ہے اس سے یہ ہوگا کہ موڈلز کو واپس وی ایک دم زیر بروکر پہ آئے تھے اور الگ الگ پڑکس نکالنے پڑے گی جہاں پہ فیس آسکتے اور ایک دور آئے گا کہ فوکس آنے لگے گا سے بروکنگ پہ نہیں رہے گا سو جو بڑی کمی ہیں آئی اس اس میں جو نیٹ ورکس بہت جیسے جیسے بہت زیادہ گروہ کے پیچھے بھاگے نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے بروکنگ کمی ہواں لیکن جو بڑی کمی ہیں جن کے موڈلز بہت سمیسی ہے جیسے جی موڈلز بھائی بروکنگ میں تو بہت جہاں پر روکی یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے صرف ایک ایکسکلوزیو ایلیمنٹ نہیں ہے بلکل پرکاش بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور دشہرے کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو have a good weekend موسیقی